میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب چودری عامر عبداللہ صاحب کو تشریف لائیں اور چند منٹ کے لئے خطاب فرمائیں چودری عامر عبداللہ صاحب الفاظ زمانی میں تغاوت تو نہیں ملتے الفاظ زمانی میں تغاوت تو نہیں ملتے ملہ کی عزا اور مجاہد کی عزا اور فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا کرے آج کل ذہنی طور پر پھوڑا اپسیٹ ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہیں پچھے دنوں میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا میرے ساتھ کل بھی ایک سکول کا حفظ تھا تھا ان لوگوں نے بھی میر بھانی کی مجھے بلایا لیکن آپ لوگ یقین مانیں کہ ذہنی طور پر دلی طور پر مطلب میں جا ہی نہ سکا میں ذہنی طور پر تیار ہی نہ ہو سکا لاکھوں کوشوں کے باوجود تیار نہ ہو سکا دعا ہے رب حضرت حاضرین محفل کی جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو چھوٹے کفن سے بچائے میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن میں معذرت چاہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں اللہ آپ ساب لوگوں کے بچوں کو سلامت رکھے والدین تو والدین ہوتے ہیں ان کی تو نعمت ہی کوئی نہیں ان کا تو نعم البتل ہی کوئی نہیں لیکن چھوٹے بچوں کا بڑا درد ہوتا ہے ایک خوبصورت کھلونے ہوتے ہیں میں اگر کچھ الفاظ غلط بول جاؤں تو میں نے آپ لوگوں کا ایڈوانس بول دیا کہ بھائی منزر حسین ربانی صاحب اور برادر اقبال مولای صاحب کی دورت پر خلوص دعوت تھی اور رانہ محمد خالد صاحب نے بڑا فورس کیا اس لئے حاضر ہوا تو صدر پریسک آپ گر میں راجہ عزت امہ برادر رانہ محمد سلیم صاحب جناب منزر عباس ربانی صاحب صدر پریسک نائب صدر سر پریسک گر میں راجہ برادر غلام شبیر صاحب مرکجی صدر چانگ ڈیویزن بناؤ تحریک چھوٹے بھائی رائے انصر علی صدیقی صاحب سینئر میمبر انجمن تاجران گر میں راجہ برادر مقبول عباس صاحب سینئر میمبر انجمن تاجران گر میں راجہ برادر اجاز حسین کرل صاحب مروح شخصیت عظیم شخصیت جناب مہر عاصف بھاگر صاحب عظیم مضبو سکالر عظیم انسان بہت محبت کرنے والے انسان تقریباً ہر دل عزیز شخصیت جناب برادر شمن عباس صاحب میری چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں آپ دیکھ لیں ان کا نام بھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے عزیز شخصیت بہت ملنسار شخصیت بہت عظیم شخصیت جناب زفر اقبال باجوا صاحب سینئر میمبر جود کمیٹی زانہ شاہد صاحب سینئر میمبر جود کمیٹی بہت پیاری شخصیر جناب زانہ خالد صاحب اور تمام دوست آپ سب دوست میرے لئے عظیم ہو میں جن کا نام نہیں لے سکا آپ سب میرے لئے واجب و احترام ہو آپ سب بہت خوبصورت ہو آپ سب بہت عظیم ہو زیادہ وقت نہیں لوں گا صحافت بھائی عصیب ربانی صاحب فرما رہے تھے کہ صحافت بہت عظیم ہے بہت عظیم شوبہ ہے لیکن صحافت حق بیان کرنے کا نام ہے میں سمجھتا ہوں صحافت جو ہے وہ عبادت کا گرجہ رکھتی ہے صحافت جو ہے وہ سچا حسینی ہونے کا ثبوت دیتی ہے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں جو شہادت دی تھی وہ حق کی کھا تو کبھی حق کے علاوہ اس میں کیا تھا ان کا کوئی ذاتی نفات تھا اس میں ساری کی ساری شہادتیں جو دی تھی وہ صرف اور صرف حق بیان کرنے کے لئے تو دی تھی حق کے علاوہ اس میں کیا تھا لیکن افسوس وائے نکابی متہ کاروان جاتا رہا وائے نکابی متہ کاروان جاتا رہا افسوس کاروان کے دل سے احساس زیا جاتا رہا گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراز پائی تھی گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراز پائی تھی شوہیہ سے زمین پال آسمان نے ہم کردے مارا میں جتنے بھی یہاں پر صحافی ازرات بیٹھے ہیں آپ سب لوگ بہت عظیم ہو اس دور میں اس مہنگائی کے دور میں اس افلا تفریق کے دور میں جن سے انسان کا اپنے گھر کا نال و نتفہ پورا نہیں ہوتا آپ سب لوگ اتنے عظیم ہو اپنے سارے کام دھندے چھوڑ کر ہمارے میسیج کو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہچانے کے لیے بغیر کسی معافضے کے یہاں پر آئے ہو جہاں جہاں کوئی پروگرام ہوتا ہے جاتے ہو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا گریٹ ویلڈن میں آپ سب لوگوں کے ایک میں رکیس کروں گا دوبارہ پھر ان خوبصورت صحافت کے چہروں کے لیے ایک بار کلاپنگ کریں پلیس اگر مجھ سے صرف ایک سوال آپ سے مجھ سے کوئی سوال کیا جائے کہ اس ملک ہے پاکستان میں سب سے فیورٹ لوگ آپ کے کون سے ہیں رب کعبہ کی قسم میں آپ لوگوں کا نام لوں گا دیکھیں میرٹ ڈی میرٹ لوگوں کا اچھا ہونا یا بڑا ہونا یہ بات کی بات ہوتی ہے مہارا صرف صاحب یہ بات کی بات ہوتی ہے فرس یہ ہے کہ آپ لوگوں کا کام کیسا ہے آپ کی اس معاشرے کے لیے خدمات کیسی ہیں تو انہی الفاظ کے ساتھ کوئی الفاظ غلط نکل گیا ہو تو انتہائی معذرت چاہتا ہوں اجمند آجران گر میراجہ کی طرف سے تمام صحافی بھائیوں کو خرابی تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کے یوم تحسین کے دن پر آپ لوگوں کو مبارک بات بیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں نے مجھے بندہ ناچیز کو یہاں پر بھلایا میں آپ لوگوں کا انتہائی ممنون ہوں مشکور ہوں والسلام شکریہ شکریہ